کیا آپ بھی اپنے پلوٹ میں مولی کی پسل کرنا چاہتے ہیں تو چلیے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولی کے بیج سے اپنے گھر پر یعنی کی اپنے پلوٹ میں کس طریقے سے مولی کے بیج سے آپ مولی کی کیتی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم یہ ساری باتیں کریں گے کس طریقے سے بیج کو بویا جاتا ہے تو چلیے دوستو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو نبسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے مائی ایم ایس گارڈن یوٹیوب چینل پر میں آپ کا دوست مانویر سنگھ آج آپ کے لیے ایک بہتی ساندار ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولی کا بیج کس طریقے سے لگایا جاتا ہے تو دوستو آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ میرا پلاؤٹ ہے پلاؤٹ میں میں نے مٹی کو اچھے سے گوڑ دیا ہے گوڑ دینے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہونچا کر لیں گے یعنی کہ اس کی ڈوڑ بنا لیں گے جس سے ہم اس پر آسانی سے مولی کے بیج لگا سکیں تو پرینٹس آپ جو سامنے دیکھ رہے ہو یہ مولی کا بیج ہے آپ دیکھ سکتے ہو بہتی سمپل طریقہ ہے مولی کی کھیتی کرنا آپ دیکھ سکتے ہو تو یہ بیج آپ دیکھ رہے ہو سامنے میں اس بیج کو بنای گئی کیاری میں لگاؤں گا جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو تو پرینٹس اس بیج کو لگانے سے پہلے ہمیں اس کی اچھے سے گوڑائی کر لینی چاہیے اور اس میں تھوڑا سا گوبر کا خات بغیرہ ڈال لینا چاہیے جس سے کی زیادہ سے زیادہ مولی کا بیج جلدی گروت کرے تو پرینٹس دیکھئے بہتی اچھی سی نمی بنی ہوئی ہے اس میں اس طریقے سے ہمیں اس کا بیج لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہاتھوں سے یہ دیکھئے بیج یہ مولی کا بیج ہے بہت سمپل طریقہ ہے آپ بھی اپنے گھر پر پلوٹ میں آرام سے لگا سکتے ہو اور کافی ساری مولیاں کھا سکتے ہو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اس کی جو کیاری ہیں ان کیاریوں میں لگانا ہے کچھ اس طریقے سے جس طریقے سے ہم آپ کے سامنے لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تو پرینٹس یہ سارا بیج ہم اس میں پوری طریقے سے لگا دیں گے تو دوستو میں نے اس مٹی میں کچھ اس طریقے کا فٹی لائزر کا اپیو کیا ہے جس سے کہ ہمارا ریجلٹ بہت ہی جلدی اور بہت ہی اچھے طریقے سے ملے گا آپ دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے گوور کا خادم رہا ہے اور برمی کمپوشٹ بغیرہ ملایا ہوا ہے جو کی اورگینک فٹی لائزر ہے ہمارا اس طریقے سے ہم پوری کیاریوں میں لگا دیں گے لگا دینے کے بعد بہت ہی جلدی ہمیں اس کا ریجلٹ ملے گا تو چلی دوستو اب یہ لگا دیا ہے ہم نے پورا بیج اس کے بعد ہم اب ریجلٹ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد سرپ پانچ دن کے بعد تو دوستو یہ دیکھئے سرپ پانچ دن کے اندر کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے ریجلٹ آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بلکل ہرائی وری اور گھنی بلکل ایک دم سے آپ کے سامنے ریجلٹ دیکھ رہا ہے تو دوستو سرپ یہ پانچ دن کی محنت ہے جس محنت سے آپ دیکھ سکتے ہو اس طریقے کی مولی کا پھول نکر کر اوپر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور آپ سبھی کو پتا ہے نبمہ دسمبر کی سیزن میں یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ کھٹنائیوں سے اپجاؤ ہو پاتی ہے یدی بیج بو دینے کے بعد اگر بارس ہو جاتی ہے تو ہماری پوری کھیتی برواد ہو جاتی ہے نشٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہمیں مونسون دیکھ کر کے ہمیں اس کھیتی کی اپجاؤ کرنی ہوتی ہے تو دوستو چلیے اب یہ پانچ دن کا ریزلٹ ہم نے دیکھ لیا اب ہم اس کے پندرہ دن کا ریزلٹ اور دیکھیں گے تو دوستو یہ دیکھئے پندرہ دن کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے ریزلٹ آیا ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہو کچھ اس طریقے سے پوری کیاریوں میں مولی لگی ہوئی ہیں کافی ہریوری اور ہشٹ پشٹ مولی نکل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے مولیوں میں ایک دم لچیلی اور مٹھاس بری تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں اگلی ویڈیو پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملتے ہیں دھنیواد